وہ عذابِ قبر وہ وہ حدیث نہیں وہ حدیث کیونکہ وہ قرآن میں قبر نہیں ہے تو قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا تو عذابِ قبر کی دعا بھی نہیں ہو سکتی یہ لوجک ہے بھائی جی حضرت چلیں جو بھی ہے یہ آپ کو کی بتا رہا ہوں آپ کو پتنے چاہیے عذابِ قبر نویل اسلام نے خود ہر نماز کے بعد عذاب دجال سے اور قبر کے عذاب سے دعا نویل اسلام کی سب سے زیادہ تواتر حدیث ہے اس دعا کی تو ہاں میں تو پتا ہے اور وہ وہ کیا کہہ رہے ہیں چھے فوٹ بائی تین فوٹ کی قبر میں انسانوں کو زندہ کیا ولیوں کو نبیوں کو زندہ کر کے بیٹھے ہوئے شہیدوں کو زندہ کر کے بیٹھے ہوئے اور مکیوں کے بعد قبر کی لائف میں نے سمجھا نہیں یہاں کچھ نہیں ہوتا آخرت میں ہوگا جو کامن سینس نہیں آپ کو بتاتی کہ مجبوراً یا حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹل لیول پر ہم سب نے مردے دیکھے میں جو کئی کئی سو سال بات قبریوں کھیڑی ہیں ہمیں نہیں پتا اس میں ہڑی ہیں can't we see that so we know there is something else somewhere else جو ہمیں نظر آتا ہے نا کائنات ایسی نہیں جیسے وہ نہیں اللہ کا عرش کے اوپر رائی ہو رہی ہیں سلفیوں کی بریلیوں کے ساتھ چل رہی ہے یہ اللہ عرش پہ ہے کہ دنیا میں ہے تو اللہ کا عرش اگر اللہ عرش پہ ہے تو اللہ کا عرش ہر قسم کی توجیہات خود ہی نکال رہے ہیں کیوں اتنی سی چھوٹی سی عقل کے اندر اگر ایک قانٹم لیول کا چھوٹا سا قانٹم لیول کا ایک کانسیپٹ کل جائے کانسیپٹ کانٹم لیول کا چلا جائے تو ان کو ایک ایسا پرسپیکٹی مل جائے کہ اسے سارے عقیدیں درست ہو رہتے ہیں اور اردو کے معاورے یہ کریں جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ عرش پہ ہے جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ کا ہاتھ ہے ہر کوئی اپنے اردو کا ایک بریکٹ میں جمل جو اللہ کی شان ہے یہ نہیں بتا رہا کہ یہی تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں سر جو اللہ کی شان ہے وہی تو مسئلہ ہے ان کے دماغوں میں کیر آیا ہے ٹھیک ہے بالکل کور کے اوپر بھی یہ ہے کون سر سمجھ لیں جس یونیورس کی ریالیٹی کو اللہ تعالی ہمیں بار بار قرآن پاک میں بتا رہے ہیں نبی اسلام ہمیں بتا رہے ہیں بار بار کے یونیورس کو ایسے نہیں دیکھ لیں نہیں سکتا تمہاری پوائنٹ سنسز یونیورس کو دیکھتی ہیں کبر is a transit between two different worlds literally دو جہانوں کے بیچ کا transitory پیریڈ ہے آپ کا اس کا مطلب ہے ان دونوں جہانوں کی ریالیٹی جاننی چاہیے آپ کو at least sense ہونی چاہیے جان تو نہیں سکتے ہوں جانتا ہے وہ جو مر جاتا ہے جانتا ہے اللہ نے کہا واپس نہیں آنے دوں گا تو لیے درست یہ وہ پردہ جو تو واپسی کی کروس نہیں ہے دیلا اوکے سو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بیچ کا بریچ ہے کبر بیچ کا بریچ ہے دو یونیورس کے بیچ کا بریچ کبر ہم سب کو پتا ہے اس بات کا ٹھیک ہے اس جہان سے دوبے اس جہان سے نکلے کبر مار گئے ادھر ہمیں پتا ہے کبر کھو دی اور پریشتے نظر آنا شروع ہو گئے سب سے پہلے اچھا وہ کیسے نظر آتے ہیں یہاں پہ تو ان نظر آتے ہیں ادھر نظر آتے ہیں اس کا مطلب